موسیقی ناظرین مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد فہی مختر ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ تعلیمی پروگرام اسلام اور تعلیم کے موضوع پر منقض ہو رہا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو انتہائی قابل احترام اور معذر شخصیتوں کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف پہلووں پر روشنی ڈال کر ہم ناظرین کو فائدہ پہنچائیں گے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرانا چاہوں گا تاکہ آپ واقف ہو جائیں کہ یہ شخصیتیں کون سی ہیں جو آج کی گفتگو میں حصہ لے رہی ہیں میرے ساتھ ہمارے بغل میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مضمل صاحب سر آپ کا خیر مقدر میں جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ ہندوستان کے چند معروف و مشہور ماہرین معاشیات میں سے ایک ہیں اور آپ کا شمار ملک کے ان چند دانشفروں میں ہوتا ہے جنہوں نے عالی تعلیم کی پالیسی سازی میں اہم اور نمائی کردار ادا کیا ہے آپ لکھنو یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات میں تقریباً 38 برس تک شعبہ سے وابستہ رہے ہیں اور وہاں پروفیسر رہے ہیں آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ملک کی دو اہم یونیورسٹیز ڈاکٹر بی آر امبیٹکر یونیورسٹی آگرہ جو پہلے آگرہ یونیورسٹی کہلائے کرتی تھی اور ایم جے پی روحی الخند یونیورسٹی بریلی ان دونوں کے وائس چانسلر آپ رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کوئن الیزبیت ہاؤس آکسفورڈ یونیورسٹی میں ویزیٹنگ فیلو بھی رہ چکے ہیں ہمارے لئے قابل عزاز بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ہمیں استفادہ کریں گے ہمارے دوسرے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف لگتے ہیں ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب سر آپ کبھی ہم استقبال کرتے ہیں اس پرگرام میں آپ کے شخصیت سائنس قرآن اور اردو ان تینوں کا ایک حسین امتزاج ہے آپ کا تعلق بوٹنی سے ہے اسی موضوع میں آپ نے پی ایس ڈی کی ہے اور تدریس کی ایک طویر خدمات انجام دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائریکٹر اسلامک فانڈیشن برائے سائنس و ماحولیات بھی ہیں اور اس ادارے کے ذریعے سائنس اور ماحولیات کے حوالے سے بہت قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اس ادارے سے اردو میں مہنامہ سائنس جاری کیا ہے اور اس رسالے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ تقریباً پچیس برس سے بلا ناغہ اردو میں سائنس کے مختلف موضوعات پر یہ رسالہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے جو سب آپ کی خدمات کے تحت کام ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کا تعلق قرآن کریم سے ہے قرآن کریم کو عوام کے لیے قابل عمل بنانا قابل استفادہ بنانا اس کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں ہمارے لیے عزاز کی بات مزید ہے کہ آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو میں اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ سے استفادہ کریں گے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اسلام اور تعلیم اور اسلام اور ایڈوکیشن یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے موضوع تو ہمیشہ اہم رہا ہے لیکن آج کے محول میں اس کے حمیت اسلام کے حوالے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے سر میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم اسلام اور تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہوں کہ اسلام میں تعلیم کا کانسپٹ اور تصور کیا ہے کس تعلیم کی اسلام بات کرتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسلام کی شروعاتی ہی تعلیم علی لفظ سے ہوئی ہے کیونکہ جو اقراء لفظ ہے اقراء بسم ربکل لذی خلق آپ دیکھئے اور اس کے پانچویں آیت میں ہے علم الانسانم علم یعلم تو قرآن کی شروعاتی اسلام کی شروعاتی ہی تعلیم سے ہو رہی ہے سیکھنے سکھانے سے ہو رہی ہے یہ بڑا علمیہ ہے کہ آج پوری دنیا کی سطح پر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں نسبتا پیچھے ہیں تو یہ بڑے عجیب غریب بات ہے کہ جس مذہب کی شروعات جس دین کی شروعات اقراء لفظ سے ہوئی ہو علم الانسانم علم یعلم اللہ تعالی خود اعلان کر رہے ہیں کہ انسان کو وہ بتایا گیا جو اس کو نہیں معلوم تھا گویا کہ علم حاصل کرنا اس کا ایک ڈیوٹی تھی ایک فرض تھا اس کا جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور تعلیم ایک ہی سکھی کے دو پہلو ہیں اور اسلام اس وقت چونکہ پورے عرب میں پوری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی تو اس جہالت سے تعلیم کے ذریعے سے روشنی میں لیانا یہ اسلام کا مقصد تھا اور یہ ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ کسی بھی سماج میں سوسائٹی میں جو جہالت میٹس اور ایسی چیزیں ریچولز بڑھ رہے ہوں اور موجود ہوں ان کو ختم کر کے تعلیم آفتہ کیا جائے اور تعلیم کے مادن میں ان کو آگے بڑھایا جائے سر آپ نے کہا کہ آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں تو کیا پہلے پیچھے نہیں تھے اور بعد میں پیچھے ہو گئے آپ نے اقرآ کی بات کی یعنی پڑھو تو جس وقت یہ تعلیم اسلام میں آئی اس وقت اس کا کیا امپیکٹ ہوا دیکھیں اس زمانے میں چونکہ جہالت تھی جو عرب سماج اور اس کی سوسائٹی کو آپ اسٹیڈی کریے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی ہے اسلام کے پوری دنیا میں پیغمبر ہیں اسلام کے ان کا وجود خود اس بات کی دلالت کرتا تھا ہے کہ عرب دنیا میں جو جہالت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا وجود اور اسلام تو چونکہ پہلے سے چلا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلا رہا ہے لیکن اس زمانے میں چونکہ عرب کی جو سماجی اور ثقافتی حالت تھی وہ اتنی خراب ہو چکے تھی ایک ریوائیول کی ضرورت تھی ایک ریولیوشن کی ضرورت تھی تو وہ ریولیوشن جو اسلام نے پیدا کیا وہ بنیادی طور پر ہمارا خیال ہے وہ تعلیمی ریولیوشن تھی اس تعلیمی ریولیوشن میں کیا چیزیں سامل تھیں تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنے کو پہچانے اور انسان کے علاوہ جو سماجی اور سسائٹی ہے اور جو نیچر ہے قدرت ہے اس کی طرف دیکھیں غور و فکر کریں اور تاکہ وہ اس سے کہتا ہے کہ انٹرنل نالج اسلام خود آدمی خود اپنی طرف دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھیں اور اس میں جو نشانیاں موجود ہیں خود اپنی ذات پر غور کریں اس کو جتنی ساری قوتیں اللہ نے آتا کی ہیں قوت سمات ہے بصیرت ہے کل بتا کیا اور بار بار قرآن میں ان چیزوں کو کہا گیا کہ تم اپنے جسم کے اوپر غور کرو تم کو بتا لگے گا کہ یہ چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں اور کیوں محرک ہیں ان کا صحیح استعمال کیا ہے اسی طریقے سے پورے سماج پر پورے قدرت پر اور جو نظام ہے نظام شمسی کی طرف اشارہ کیا گیا اور جو نباتات ہیں ہیوانات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا پہاڑ سمندر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس میں غور و فکر کرو اور اس میں جو چیزیں مزمر ہیں ان سے خود فائدہ حاصل کرو اور ان کے بنانے والے کی طرف آگے اور اس لیے اس کو کہا گیا کہ جب یہ چیزیں انسان کو معلوم ہوگی تو خود جسے کہتے ہیں نا سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ ہوگا اس کی طرف اسلام نے کوشش کی تھی اس زمانے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اسی گفتوک آگے بڑھاتے ہوئے کہ سر جو بات کر رہے ہیں پروفیسر مزمیل صاحب کہ اسلام میں قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے آپ پر غور کرو اور کائنات میں جو چیزیں ہیں آپ نے ذکر کیا فلکیات کا معاشیات کا ان پر غور کرو جن کو آج ہم سائنس کے نام سے یاد کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کا یا اسلام کا سائنس سے کیا تعلق جڑتا ہے دیکھیں اس پر جو موجودہ ہماری صورتحال ہے جو منظر نامہ ہے اس میں دو اہم نقاط تھے پہلی بات تو یہ کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام عالم میں تعلیمی اعتبار سے کافی پچھڑی ہوئی قوم مسلمان ہیں یعنی تعلیم سے دور ہیں اچھا تعلیم کی طرف آئیں تو ہمارے ہم دو طرح کے ادارے ملتے ہیں یعنی علم ہمارے ہم بلکل تقسیم ہوا ہے جس کو ہم ایک دینی تعلیم کہتے ہیں جس کے نام سے مدارس خائم ہے ہمارے جس میں درس نظامی رائج ہے اور دنیاوی تعلیم کو ہم اسکول اور کالیجز کو کہتے ہیں جہاں پہ اثری علوم کی موڈرن ایڈوکیشن دی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن نے علم کا جہاں ذکر کیا جہاں علم آدم و اسمک اللہ کی بات کہے گئے کہ آدم کو یعنی پوری انسانیت کو ہر چیز کا علم دیا گیا کیونکہ نام جو ہے جو اسم ہے وہ مسمع کے بنا بیکار تو صرف چیز کا نام نہیں دیا گیا بلکہ اوصاف بھی سمجھا دیا گیا اس کی پوری صلاحیتیں ہر انسان کے اندار رکھ دیں گے تو چونکہ قرآن عربی میں ہے اور علم عربی کا لفظ ہے تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ علم لفظ ہے کیا علم عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی ہم اس کو علم ہی بولتے ہیں لیکن اردو میں جب ہم علم کرتے ہیں تو ہم فوراں اس کے ساتھ علم دنیا علم دین بھی جوڑتے ہیں لیکن لفظ علم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ لغات میں اگر دیکھیں تو علم کہا جاتا ہے کسی بھی نواقف چیز سے واقف ہونا کما حقہ واقفیت حاصل کرنا یعنی علم جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کا نام ہے اور واقفیت کا محقہ ہو جو اس کا حق ادا کرے آپ آج کے سین میں اگر دیکھیں تو جب تک کوئی تھا ہی نہیں ہے حق ادا کرنے کے لئے اگر آپ چلتے ہیں تو وہ تحقیقات جو چل نہیں ہیں تو وہ کہیں کہیں پہ تو حقیقہ دی ہے کہ اس وقت ایٹم جو سب سے چھوٹا ذرہ یا پارٹیکل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی حق ادا نہیں ہوا کیونکہ جس کو پہلے انڈیویزیبل سمجھا جاتا تھا آج اس کے اندر دو سو سے زیادہ پارٹیکلز ڈسکمر ہو چکے ہیں اور وہ ایٹم کی دنیا ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل المحاصل ہے تو اس رخ سے دیکھیں تو اسی لفظ کو اسی کنسپٹ کو انگریزی میں سائنس کہا جاتا ہے کیونکہ سائنس کے اگر آپ تعریف دیکھیں کسی بھی ڈکشنری میں انگریزی کی تو وہ یہی بتاتا ہے کہ واقفیت کا ایک پروسس ہے سائنس کا لفظ جب بولتے ہیں عام جو ذہن بنا ہوا ہے کہ سائنس کچھ خاص مضامین کے نام ہے اور سائنس فیکلٹی بھی ہوتی ہے سکول آف سائنس ہوتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جو علم اردو میں وہی سائنس ہے میں وہی ارس کرنے جا رہا تھا کہ سائنس کو عام طور سے تصوری ہے کہ سائنس ایک مضبون ہے فیزکس یا کیمسٹری لیکن درحقیقہ سائنس جو ہے یہ ایک طریقت ہے ایک میتھوڈالوجی ہے کہ سسٹیمیٹیکلی کس چیز کے بارے میں آپ واقفیت حاصل کرتے ہیں تو اس میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں ابزرویشن ہوتی ہے اس کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں اور جہاں ممکن ہوتا ہے تجربہ کرتے ہیں یہی چیز قرآن جب سما بسر و فوات کی بات کرتا ہے سما بسر فوات کہ آپ جو سنتے ہیں سوچنے والا دل یعنی جو ذہن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو چیزیں ان کے دائرے میں آتی ہیں وہی حصول علم کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو خود قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے پہلے بات تو یہ کہ آپ ان چیزوں سے اپنی کائنات کو دیکھیں اپنے گردوں پیش کے دیکھیں تو اس روشنی میں اگر ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ علم کسی بھی چیز سے واقفیت کا نام ہے جس سے آپ نواقف ہوں تو یعنی اس کو آپ اس طرح سے دو حصوں میں نہیں باٹھ سکتے کہ یہ دینی علوم ہے یہ دنیاوی علوم ہے ہر طرح کا علم جو ہے اس کے لئے قرآن کا حکم ہے اور اس کے لئے اس نے طریقے بھی مثالی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے بات بتایتا ہے کہ اللذی اللہم ابی القلم یعنی وہ حصتی وہ ہے جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا اور آدم کو جو شرف ملا جس کی وجہ سے باشرف المخلوق گنا جاتا ہے وہ علمی تھا کیونکہ تمام چیزوں کے نام سکھا کے جب آدم نے ان ناموں کو بتا دیا یعنی علم وہ چیز تھی پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ علم وہ چیز تھی جو اللہ نے آدم کو سکھائی یعنی علم کو سکھانے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے تو آج اگر ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا کام ہے سر علم کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہم کسی نواقف سے پوچھے وہ بھی علم کی اہمیت کو مان لے گا لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ علم کی ایک تقسیم ہو گئی مسنوعی تقسیم اور سائنس ایجیکلی علمی تھا یہ کیوں کرا گیا جبکہ قرآن کے آیات آپ نقل فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اس آنکھ کان جو ٹول آف نالج ہیں ان کے یوز کرنے کی بات تھی یہ مس کنسپشن آیا کیوں دیکھیں یہ نتیجہ ہماری قرآن سے دوری کا ہے کیونکہ جب تک ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا تھا کیونکہ پہلے یعنی اگر ہم عربوں کی بات کریں تو عربی تو ان کی زبان تھی تو وہ قرآن کو سمجھتے تو اس کے حساب سے عمل کرتے تھے یہاں پر ہم یہ بات لا سکتے ہیں کیا کہ سلوک کے دور میں یہ تصور نہیں تھا بلکل نہیں تھا اور انہوں نے دونوں طرح کے علم حاصل کیے بلکل نہیں تھا بلکہ آج یہ سائنسی حقیقت ہے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہزار سال پہلے آپ دیکھیں تو سائنس کا کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس میں مسلمانوں کے کنٹیویشن تھے اور وہ جو کنٹیویٹرز تھے وہ اپنے طور سے علوم کے میدان میں بھی ماہر تھے اور ان میں سے انہوں نے یعنی قرآنی علوم پہ بھی دسترستی کوئی فقی تھا تو کوئی مفتی تھا اسے فقر الدین رازی ہیں ابن رجد ہیں غزالی ہیں یہ لوگ مختلف فنون کے یہ لوگوں نے بنیاد فراہم کی ہیں جس پہ آج سائنس قائم ہوا ہے لیکن بعد میں پھر جب لوگ قرآن سے دور ہٹ گئے تو پھر ہم سینہ بسینہ جو اسلام اور کچھ ارکان چلتے تھے جیسے آج آپ گھر میں دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو اسلام کے نام پہ سب سے پہلے تو اس کے کان میں ازان دے دیتے ہیں اس کے بعد جب بولنے لگتا ہے اسے اللہ اور کلمہ سکھاتے ہیں پھر نماز سکھاتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے روزہ رکھا دیتے ہیں اس کے علاوہ اسلام سے اس کا کوئی انٹرکشن نہیں ہوتا کیونکہ کہیں پہ بھی بچپن میں اس کو قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا جاتا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حصول علم یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کردار سازی اور سماسازی کا حصہ ہے ہمارا تو بنیادی طور سے قرآن سے جب مسلمان کٹا جس کی تاریخ تقریبا ہزار سال پرانی ہے جب سے ہمارے تصورات بدل گئے تو قرآن سے دوری یہ وجہ ہے بنیادی وجہ وہی ہے ہمارے یہ تصور میں فرق آ گیا جبکہ اس رخصے میں ایک چیز اور ارس کرنا چاہوں گا کہ اس رخصے کرنا ہم اس چیز کو سمجھیں تو نہ صرف یہ کہ حصول علم ہر مسلمان میں فرض ہے جس کے لئے یہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ ترابع علم میں فریض ہونا ساتھ ہی حصول علم ایک عبادت ہے کیونکہ قرآن سے ہٹنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری عبادتوں کا بڑا ایک محدود تصور آ گیا ہے عبادت کے نام پہ ہم صرف آسکار یا ارکان کی بات کرتے ہیں لیکن اچھا بولنا اچھا اخلاق حصول علم اچھا کردار اچھے معاملے داری خدمت انسانیت کی ان کو ہم عبادت میں نہیں گنتے ہماری کہیں عبادتوں کی فیرسمی چیزیں نہیں آتی ہیں یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو ہم پہ گزرا ہے یعنی علم کے ساتھ کردار سازی یہ دو پہلو ہیں جو قابل توجہ ہیں سر میں اس گفتو کا آگے بڑھنا چاہوں گا یہ بات آ رہی ہے کہ ایک تصور تھا جس میں دنیا اور دین کی علم کی تقسیم نہیں تھی ہزار سال پہلے تک یہ بات تھی پھر بعد میں قرآن سے دوری کے نتیجے میں ہم اس سے دور ہوئے سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں اس کو عملی خواہ کا ہم کس طرح دے سکتے ہیں ہمارا مادل کیا ہوگا جی اصل میں وہی رول مادلز کی کمی ہے جن کو ہم رول مادلز کہتے ہیں اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے وہ تو ہمارے دینی رہنمہ تو ہیں لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے ان کی دوری ہے تو ایک ایسے نمونے پیش کیے جانے چاہیے بچوں کے سامنے جو رول مادلز ہوں یہ ویس برسہ بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہیں تو ایک ایسے رول مادلز آئیں اور دونوں کی جو افادیت ہے اس کو بھی پتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اور دنیا میں اس کا جو آنا ہے وہ صرف عبادت کیلئے نہیں ہے اس کے لئے تو فرشتوں کی ذات کافی تھی تو انسانوں کو جو پیدائے کیا تو پوری دنیا میں رہتے ہوئے اور جو قرآن ہے اسی کی مشعل راہ ہے تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی تھیں جیسے ابھی پرویش صاحب نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو اس کو نہ سمجھنے کی بات ہے یا اگر سمجھا بھی گیا تو تنگ نظری کے ساتھ سمجھا گیا کچھ آیات کو مان لیا گیا کہ شاید مکمل قرآن یہی ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں جن پر غور نہیں کیا گیا اور جن کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ابھی تک جو اہمیت ان کو ملنا چاہیے کیونکہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ سب بہرہر جیسے اس کی کچھ مثالیں نے سر جیسے جیسے ایک ریچول ہے شروع میں تھا کہ پہلے بیت المقتص کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی پھر مکہ معظمہ کعبہ کی طرف میں رخ کر کے تو اب قرآن کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ کدھر رخ کرو نیکی یہ ہے کہ فلا فلا کام کرو ہم اس کا ترجمہ کرتے چلیں مال کی محبت کے باوجود غریبوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو یتیموں کو مال دو لوگوں کے کام آؤ تو اب دیکھئے پریکٹس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے ذرا سا رخ یا کسی مسجد کا رخ تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ رخ غلط ہے آپ ادھر مو کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس پر کوئی پڑھا نہیں ہو رہا اس پر کوئی دیکھت ہے ہم چاہیں گے کہ جس رول مادل کیا بات فرما رہے ہیں بات ذرا اور ہم نتیجے تک طرف بڑھیں یہ رول مادل کہاں سے آئے گا کس طرح آئے گا یعنی کوئی ادارہ ہم قائم کریں کچھ ایسے افراد تیار کریں یا سائنس اور علم کی جامعیت خاص طور سے یہ ہے کہ سائنس کا تصور جو بدل گیا ہے کچھ خاص مضامین تک محدود ہو گئے ہیں وہ کس طرح ختم ہو دیکھئے دونوں باتیں ہیں اس پر یہ چیز ہے کہ بہت ساری ایسا نہیں ہے کہ یہ نالج جو کرسیانیٹی کا ہے یہ اسلام کا ہے یہ جودائزم کا ہے ایسا نہیں اور یہ تینوں ہیں یہ سب کے سب اسلام ہی کے جو پیغمبر ہیں انہی کے فالوورز ہیں جودائزم بھی کرسیانیٹی بھی اسلام بھی جسے مونو تھئیس ریلیجن ہم کہتے ہیں اب جو جیروسلم ہے وہ جو عبرانی زبان ہے اس میں اس کا مطلب ہے لینڈ آف پیس لیکن سب سے زیادہ قتل و غاردگری اور خون اگر بہا ہے تو جیروسلم کے آسفاس میں تو یہ بہت ہی بڑا علمیہ ہے کہ جو قومیں ان ریلیجن سے جڑی ہوئی تو کہیں نہ کہیں کہ یہ جو ہمارا جو کردار ہے جو کریکٹر جسے کہتے ہیں اور کردار سازی ہے اس کی طرف توجہ کم ہوئی اس پہ عمل کم ہوا اور اس کی طرف نکداشت بھی نہیں کی گئی انسٹرکشن بھی نہیں دی گئی اور جیسا ہم نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا بننا چاہیے یہ بھی نہیں کہا گیا اب بہت ہی گینے چونے ایسے شخصیتیں ہیں جن کو ہم نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر سماج میں ایسے زیادہ لوگ ہیں ہم لوگوں کو اوپر ذمہ داری ہے جو اسادزہ ہیں انیورسٹی کے اندر میں جو تعلیمی دار ہیں اس کے جو اسادزہ ہیں ہماری ذمہ داری ہاں ہماری ذمہ داری اس لیے کہ ہم اگر ایسے اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اپنے اندر سے حوصلہ نہیں ہوگا جس سے مورل فورس کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا کہ ہم طلبہ کو کہیں کہ آپ کو ایسا بننا چاہیے ہم کو کر کے دکھانا پا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سب سے بڑی بات تھی ہے کہ آپ نے صرف تعلیم نہیں دی کر کے دکھا ہے اس لیے آج بھی دنیا میں اس کا اثر ہے تو آج بھی اگر ہم کر کے دکھا سکیں تو اس کا اثر ہوگا تو کر کے دکھانے کے جب بات آتی ہے تو ہم پھر آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر موضوع پہ آ جائیں آپ کا موضوع بوٹنی ہے سائنس سے آپ کا تعلق ہے آپ محولیات پہ کام کر رہے ہیں اس میں اگر ہم کوئی نمونہ پیش کرنا چاہیں اور ہمارے شعبے بھی ہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں کس طرح کی بات ہم لاسکتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تعلیمی پیش راپن بھی ختم ہو اور یہ تصور جو تقسیم کا آگیا ہے وہ بھی ختم ہو دیکھیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ قرآن کی افادیت کو پھر سے تسلیم کیا جائے اور یہ آج کی بات نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے میں آپ سے عرض کروں کہ انیس سو بیس میں شیخ الہند نے دیوبند کے ایک جلسے میں جس میں اس وقت کے تمام بڑے بڑے علومہ موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی جب وہ مالٹا سے رہا ہو گیا شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی عصیری کے سالے تین چار سال میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچائیں کہ مسلمانوں کی زبال کی وجہ ان کا ترکِ قرآن اور آپ اسی اختلافات لیکن قرآن چھوڑنے کی بات انیس سو بیس میں انہیں سو سال پہرے ہوئی تھی آج تک قرآن سے جوڑنے کا کوئی طریقہ ہم نے نہیں ڈھونڈا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ارکان کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فرض ہے قرآن خود فرض ہے سور قصص کی دیکھیں آپ تو اس میں یہ آیت واضح ہے تو قرآن ہم پر پورا فرض ہے یہ مسلمان کو سمجھانا ضروری ہے قرآن سے جوڑنا ضروری ہے اس کے بعد ہمیں اس طرح کی تعلیم ادارے وجود میں لانے ہیں جہاں علم کی مکمل تعلیم دی جائے اور اس کے انہیں سب سے اچھا موڈل جو دکھتا ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ آپ بچپن سے بچے کو قرآن سمجھا کے بڑھائیں اور وہ قرآن فہمی ہو کسی مسلک کے حساب سے قارون کی تعلیم نہ ہو تو اس کے لیے قرآن کی عربی بھی سیکھنی ہوگی یا تو وہ عربی سیکھے سب سے اچھا ہی ہے کہ وہ بچے کو سکھا جا سکتی یہ میں نے دیکھیں کچھ اسکول یہاں ہندوستان میں جہاں میں گیا ہوں کہ جہاں اردو ہندی انگلیش عربی اور کہیں کہیں میں مقامی زبان میں جیسے ہے بنگال کے ایک اسکول میں گیا یعنی پانچ زبان بچہ سیکھ رہا ہے تو بچے کو مفہوم قرآن سمجھانا بہت ضرور ہے اور یہ کام اگر ہم اسے دسویں جماعت تک کر لیں اور اس کے بعد اس کو تخصیص کے شعبی میں بھیجے کہ چاہے وہ درسی نظامی میں جائے فقہ پڑھے حدیث پڑھے منطق پڑھے یا چاہے وہ ڈاکٹر بڑھے انجینئر بینے ہیومینٹیز میں جائے بنیادی تعلیم میں کیونکہ دیکھیں جہاں اقراء کا لفظ ہے ہم اقراء کی روح سے پڑھنے پہ تو لگ گئے لیکن اگلہ حصہ بھول گئے کہ اقراء بیس برب بیس اللہ کا اسم اور اس کی تمام صفات ان اسما کی جو ہیں اس کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوتا تو تعلیم کے اندر سے وہ انسانیت کا یہ ہومین فیکٹر نکل جاتا ہے آج ہمارے سامنے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کیریکٹر کیا آپ بات فرماتے ہیں کہ بہت تعلیمیافتہ لوگ ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں اچھے انسان نہیں ہیں وہ انسانیت کا خون چوس رہے ہیں اپنے عہدوں پہ رہ کے ہر مقام پہ رہ کے کیونکہ ان کو جس کو آپ مورل ایجوکیشن کہہ لیجائے اگر آپ ان چیزوں سے بچے کو نہیں جوڑتے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اچھا اوڈلی ہے کہ اگر ہم اس طرح کا اسکول تیار کر سکیں جس میں کیونکہ اسکول بنیادی چیز ہے جہاں سے چیز بنتی ہے وہاں بچے کو قرآن سے جوڑا جائے اور ہمیں یہ فگر نہ ہو کہ کس مسئلہ کی طرف جائے گا ہم اپنے مسئلہ کو کیوں تھوپتے ہیں بچے کو انڈیپیڈنٹ فیصلہ کرنے دیجئے وہ قرآن کو سمجھے پھر اس کے مرضی ہے جس طرف جائے یعنی دسمی تک وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لے یہ بڑی ضروری چیز ہے پروفیسر مظرمیل صاحب بوٹنی کے حوالے سے ابھی ہم سوال کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب سے آپ معاشیات کے موضوع پر آپ کا اچھا خاصا کام بھی ہے اور قرآن پر بھی آپ نے کام کیا ہے معاشیات کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں جتنے سسٹم سے آئے دنیا میں انصاف نہیں دے پائے حالانکہ وہ نظریات افکار پھیلے قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں تصور دیا ہے ہم علم کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا کر علم کے جامع تصور کی بات کر رہے ہیں معاشیات کے حوالے سے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کا نمونہ ایک اسلامی اسکالر ایک مسلم اسکالر یا ہمارا نوجوان طالبین لے کر آ سکتا ہے کیا کام کرنا چاہیے اس کو دیکھیں جتنے بھی نظام آئے وہ چاہے سوشلزم رہا ہو کمینزم رہا ہو کوپریٹیو سسٹم رہا ہو آج کا کیپٹلزم ہے بین الاقوامی سطح کا کیپٹلزم ہے ان سب میں اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں جہاں جہاں بھی مورل ویلوز اور ایتھیکل ویلوز جب تک کام کرتی رہتی ہیں انسانی قدریں اور جو اخلاقی قدریں ہیں جب تک یہ کام کرتی رہتی ہیں تو روس کا سسٹم بھی کامیاب رہا اور کیپٹلزم بھی کامیاب رہا جب ان سسٹم میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو کیپٹلزم بھی ختم ہونے پہ آیا اور کمینزم بھی ختم ہو گیا تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادیں ہیں جو قدریں ہیں جن پر کوئی سسٹم مبنی ہے اس میں اگر کمی آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے جیسے ایک کوئی حکومت کرنے والا حاکم ہے جب تک وہ عدل قائم رکھے گا انسانیت قائم رکھے گا سچائی قائم رکھے گا تو وہ کوئی بھی نظام ہو تو وہ اچھا کام کرے گا اور جیسے ہی اس میں اس کا اخلاقی کردار گر جائے گا تب وہ نظام پھر درہم برہم ہو جائے گا اس لئے آج کے وقت میں جو سب سے ضروری ہے کیا ہے مسلم معاشرہ جو ہے آپ دیکھیں کوئی اسلام کوئی ایک چیز ہے نہیں اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری گروپس ہیں یہ جو گروپیزم ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے تو ایک دوسرے کے مصبت پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا گروپ ہم سے کچھ چیزوں میں لے کر فرق ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کومن چیزیں کیا ہیں میں سمجھتا ہوں معاشیات میں ترقی کرنے کا یہ بہت اہم چیز ہے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ تو کرتی ہیں کمپیٹیشن تو ہے لیکن ہیل بھی کرتی ہیں کوپریٹ کرتی ہیں کہ یہ چیز آپ بنائیے آپ یہ نہیں بنا رہے ہیں اس کو ہم بنائیں گے بدقسمتی سے اسلام کے اندر جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کی تنقید زیادہ کرتے ہیں معاون نہیں ہیں وہ جس دن وہ معاونت کرنا شروع کر دیں گے کوپریٹ کرنا شروع کر دیں گے مصبت پہلو اجاگر کرنا شروع کر دیں گے تو جو کمزوریاں ہیں بھی وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے کمزوریاں پر آپ فرما رہے تھے کہ قدریں بہت ضروری ہیں اگر قدریں نہ ہو تو کوئی نظام ناکام ہوتا ہے قرآن کریم نے قدروں پر زور دیا ہے معاشیات کے حوالے سے ہمارے مسلم طلبہ کن قدروں پر زور دیں معاشیات کے میدان میں دیکھیں جس طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہے معاشیات میں جو سچائی اور امانداری اور نسٹی ہے ہارڈ ورک جیسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھئے تو ایز ای بزنس مین ایز ای کومن مین ورکنگ فور لیولی ہود حضرت خدیجہ کے ساتھ میں تجارت کا جب وہ کام کیا تو پہلے اللہ نے ان کو ایک کامیاب انسان کی شکل میں اسٹیبلش کیا اس کے بعد میں اسلام کی بات آئی آج الٹا ہو رہا ہے اسلام تو پہلے قبول کر رہا ہے پھر کامیابی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا معاملہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ تجارت ہو پیشہ ہو اس کی کون کون سی ضروری باتیں ہیں ان کو اگر اسلام کے نظریے سے ہم پورا کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج اس میں کامیابی نہیں مل سکتی اور جو جہاں جہاں پر اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور ان اصولوں کے مطابق کام کیا جا رہا ہے وہاں بہرحال کامیابی مل رہی ہے میں اس سوال کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا آج موڈان ریسرچ کبھی ہے تحقیق کبھی ہے کوئی قوم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتی ہم مسلمانوں کے تعلیمی پیشہ پن کی بات کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے ریسرچ کے میدان میں ہمارا پیشہ پن بھی آتا ہے ہم معاشیات ہی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج جن نظریات کے آپ بات فرما رہے تھے قدریں نہیں ہونے کی ویسے وہ ناکام ہو جاتے ہیں ہمارے مسلم سوڈنٹس کو اسکالرز کو معاشیات کے میدان میں قرآن کریم کی قدروں کی روشنی میں کس طرح کی ریسرچ کرنے چاہیے ہیں جس سے وہ یہ نمونہ دے سکے دنیا کو پوری دنیا میں جو ریسرچز ہو ایسا نہیں ہے کہ جو ریسرچز ہیں وہ کوئی ریلیجن سپیسیفک ریسرچز ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے جو ریسرچز ہیں وہ ریلیجن نیوٹرل ریسرچز ہیں میں ریلیجن کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں قدروں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم کے روشنی میں وہ یہی چیزیں ہیں کہ جیسے آپ کوئی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ سنتی زمرہ ہو چاہے وہ زراد کا زمرہ ہو چاہے تجارت کا زمرہ ہو چھوٹی سنتیں ہوں بڑی سنتیں ہوں ان سب کی جو کامیابی ہے وہ وہ ایمانداری کے ساتھ میں جسے کہتے ہیں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو اکٹھا کرنا پھر پیداوار کے جو اصول ہیں جو ٹکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا اور پھر بغیر کسی ایسی جسے کہتے ہیں ان اسکپولس ایکٹیویٹی ایسی چیز جو خرفشال پیدا کرتی ہیں اس ادارے کو آگے بڑھانا اب جیسے بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھی کہ وہاں جو چھوٹی چھوٹی جو سنتی ہیں اور یونس صاحب کا جن کو نوبیل ملا تو انہوں نے جو کام کیا کہ عام طور سے لوگوں پاس میں پیسہ نہیں ہے تو اگر لوگوں کو پیسہ فراہم کر دیا جائے تو وہ کوئی چھوٹا روزگار کر سکتے ہیں اور چھوٹے روزگار سے جب شروعات ہوتی ہے تو وہ بڑے روزگار میں تبدیل ہو سکتی ہے تو شروعات اگر وہ اچھے طریقے سو رہی ہے تو اس کا مستقبل روشن ہے اور اگر شروعات غلط طریقے سو رہی ہے تو پھر وہ جلدی ختم ہو جانے والی چیز ہوتی ہے تو جس طرح یونس صاحب نے ایک نمونہ دیا جی اسمال اسکیل کا اور اس کی بنیاد پر ان کو ایوارڈ ملا اس لئے کہ وہ قابل عامل نمونہ تھا میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب اسلامی قدروں کی بات کرتے ہیں چونکہ ہماری گفتگو اسلام اور تعلیم کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اسلامی قدروں کی روشنی میں ہمیں کچھ ریسرچ اور کچھ نمونے سامنے لانے چاہیے اب دیکھیں مثال کے طور پر سر میں اسی سوال کو اور کھولوں کہ ہماری یہ جو گیپ ہو گیا ہے اس نماز کے اندر کچھ بلینائرز ہیں اور بہت کم پرسنٹ ہیں بکیہ غریبوں کی بھیڑ ہے اسلام کیا سلوسن دیتا ہے معاشیات کے حوالے سے دونوں چیزیں ہیں ایک تو جو 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 لیڈرز ہیں جو انٹرپرائز جیسے ہم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی روزگار شروع کرنے کی جو صلاحیت پیدا کرنے کی بات ہے ایک تو اس کی ضرورت ہے اور کوئی بھی روزگار شروع کرنے کے لیے مالیہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں انتریپنیوریل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے اور سرمایہ کاری کے انتظام کی بھی ضرورت ہے صرف جو انتریپنیوریل ایجوکیشن ہے اس سے کام نہیں چلے گا اور صرف سرمایہ دے دینے سے کام نہیں چاہیے دونوں اگر ہیں تو بہت سارے جو نوجوان بچے ہیں انہوں نے اچھا کام دکھایا ہے اور ان کے اندر میں صلاحیت ہے اس صلاحیت کے استعمال کر کے وہ ہر میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کے دونوں چیزوں کو فرام کرنے کی جگہیں ایسے ادارے ہیں ہمارے پاس جیسے خود آپ کا جو یہ مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے اس کے اندر میں کام ہو رہا ہے والحمدلہ منجمنٹ کی تعلیم بھی ہے اور ایک ایسا مہاشرہ بھی ہے یہاں پر جہاں پر اسلامی قدروں کے ساتھ میں تعلیم ہو رہی ہے تو امید کی جانی چاہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ وہاں سے ایسے بچے نکلیں گے جو معاشی میدان میں بھی آگے بڑھیں گے اور جو اخلاقی جو قدریں ہیں ان کو بھی وہ محفوظ رکھیں گے ان دونوں کو لے کے چلیں گے تو نمونہ سامنے میں سلسلی بھی ایک چیز اثر کرنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ دیکھئے پروفیسر مزامل صاحب ایکنومکس ہے مارشیہ سے ہوں میں بوٹنی سے ہوں یا سائنس کے ایک تعلیم بھی ہوں میں ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں جو ان دونوں چیزوں کو ملاتی ہے جوڑتی ہے جی ابھی پرسو میرے پاس میرا ایک پرانا تائلیم آیا ملنے وہ آئی آئی ٹی ڈیالی میں ریسرچ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا بیٹ آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں تو سائنس پالیسی پہ کر رہا تھا اور ایکزیکلی اس نے یہ کہا کہ ہم فروگل انویشنز پہ بات کر رہے ہیں فروگل انویشنز یعنی جس میں آپ یہ سمجھئے کہ اس طرح کی جدید یہ نئی چیزیں جس میں بے انتہا ہم وسائل کا محدود سے محدود استعمال کر سکیں تو میں نے اس سے یہ کہا میں نے کہا بیٹے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ نیچرل موڈلز بھی دیکھے کیونکہ میں نے کہا نیچر میں نیچرل موڈلز میں سب سے زیادہ فروگل سسٹمز پائے جاتے ہیں یعنی ایسے سسٹم جس میں کم سے کم توانائی خرچ ہوتی ہے سم سے یعنی کم کساوت پیدا ہوتی ہے اور میں نے مثال یہ دی کیونکہ وہ بیسیکلی فیزیس اور ایکٹرونکس کرالکا تھا میرے ہاں وہ الیکٹرونکس پڑھتا تھا اور الیکٹرونکس پڑھائی اس نے پھر تو قنات فروگل کے لیے قنات پسند کم سے کم پر کام چلانا تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کسی ایسی مشین کو جانتے ہیں مین میڈ جو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ایفیشنسی دے سکے اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے کہا فوٹو سنتیسز کی ایفیشنسی نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہے جبکہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جس میں پانی اور کاربینڈ آرکسائیڈ ملنے کے بعد گلوکوز بناتے ہیں تو میں نے کہا نیچرل سسٹم جتنے ہیں وہ بہت فروگل ہیں کیونکہ ان میں ویسٹیج بھی مینیمم ہے انرجی کنزمشن مینیمم ہے میں نے کہا اسی لیے آپ گریجولی یہ جو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بائیلوجیکل موڈلز کی طرف آ رہے ہیں تو نیچر میں جب آپ آفزار کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک نومکس کا بڑا تعلق جو ہے وہ ریسورس ڈسٹیبیوشن سے بھی ہے ہمیں نیچر میں ریسورس ڈسٹیبیوشن کے لیے ایک اصول ملتا ہے جس کو ہم لاف ڈیفیوزن کہتے ہیں لاف ڈیفیوزن نفوذ پذیری کا قانون کہ ایوریٹھنگ موس فرم ایریجن آف ہائی کنسنٹریشن تو ایریجن آف لو کنسنٹریشن جہاں ضرورت ہے وہاں جاتی ہے تو نیچر کا یہ جو سبق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اس طرح کہا ہے کہ ہوا لذی خلاق اللہ کو مافی لرد جمعہ کہ تمہارا رب وہ ہے جس سے زمین کا سب کا سب تم سب کے لیے پیدا ہے سارے لوگوں کے لیے پیدا ہے اور نیچرل ڈسٹیبیوشن کو آپ دیکھئے تو وہ کوئی ایکانومک کوئی جیوگرائفیکل کوئی ریلیجنس ڈیویجن کو نہیں مانتے جب ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے سورج کی دھوپات یہ سب کے لیے چلتی ہے اور اس کا ڈسٹیبیوشن بھی ڈیفیوجن پہ ہے خود ہمارے جسم میں ڈیفیوجن کی وجہ سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں اور زندہ ہیں جتنی ضرورت ہے ہوتنی لیتے ہیں تو یہ جو مارڈلس ہیں جس میں ریسورس کا ڈسٹیبیوشن ایس پر نیڈ ہے ایس پر گریڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہمارا بہت بڑا ایک نشانی ہے کہ ریسورس فلو کس طرح انریسٹکٹیڈ ہو یہ ایک بنیادی اخلاقی اور ایتھیکل لاغ ہے جس کو قرآن سمجھاتا ہے قدروں کا بھی خیال لکھیں ہیں جن کو ضرورت ہے اور کو دیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایکنومکس کی بھی ہیں لیکن سائنس میں ملتی ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور جتنا میں نے سمجھا ہے سائنس کو اور اسلام کو کہ اسلام کے لیے آج کے زمانے میں بہتر لفظ نیچورلزم ہے کیونکہ نیچورلزم بھی پورے اللہ کے قانون پر چلتی ہے اسلام بھی آپ کو اللہ کے قانون پر چلنا سکھاتا ہے تو اگر آپ نیچور کے قانون پر چلیں گے تو آپ اسلام پر چلیں گے کیونکہ نیچور میں کوئی چیز اللہ کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے چاہے وہ الیکٹرون ہو یا سولر سسٹم ہو ہر چیز کو لاؤز ہیں کنٹرول کرتے ہیں اسلام نے بھی کچھ لاؤز دی ہیں وہ ہر دور کی ہر کتاب میں آئے ویدوں میں بھی آئے سب سے لیٹس قرآن ہے اس میں ہے تو ہم جب نیچور کے قانون سے چلتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس یہ ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمیں ایکزیکلی اسی پانا ہے جو قدرت اور کائنات اور فطرت کی تمام چیزیں کر رہی ہیں سر ایک سوال آپ سے ہم اور کرنا چاہیں گے بات آ رہی ہے اسلام اور تعلیم کی اس میں بار بار قرآن کی بات آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے مذہب کی بات آ رہی ہے سائنس کی بات آ رہی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کی بات کرتے ہیں اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو تین طرح کے لوگ ہمیں سماج میں نظر آتے ہیں ہسٹری میں نظر آتے ہیں کچھ سائنسدہ وہ ہیں جو بہت نام کمائے انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا لیکن وہ مذہب کے حوالے سے بہت ہی نیگیٹیو تھے مذہب کو بالکل نکار دے رہے تھے ہمیں دوسری قسم کے وہ سائنسدہ بھی نظر آتے ہیں جو اپنے مذہب میں جس مذہب کے بھی علم بردار ہوں ماننے والے ہوں اس میں کافی فیت رکھتے تھے بہت مضبوط تھے وہ اور ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اس کائنات کے خالق اور مالک کی کتاب ہے اس پر عیبان لے آتے ہیں تو سائنس کا مذہب سے یہ جو تین تین نمونے ہمیں ملنے ہیں اس میں ایک کیا ریلیشن بنتا ہے اس میں ایک چوتھا نمون اور ملتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو قائنات میں ریسرچ کرنے کے بعد اللہ کی حقانیت کو پہچان کے بنا قرآن پڑھے اللہ سے جڑتے ہیں یعنی وہ مانتے ہیں there is a God over there جو کچھ کنٹرول کرتا ہے دیکھیں وجہ یہ ہے وہ کتاب نازل والی وحی کتاب وحی اس کے بجائے کتاب کائنات کو پڑھتے ہیں وہ ہی معرض کرنے والا تھا کہ قرآن خود ہم یہ سمجھاتا ہے کہ قرآن آیات اپنے ورسس کو بھی کہتا ہے اور جتنی کرییشن سے اس کی یعنی پیل پودے درخت جو کچھ ہے نیچر کے اندر پلینٹس ہوں اسٹارٹس ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی آیات کہتا ہے نشانیاں کہتا ہے پوائنٹرز اور اسی لئے وہ ہمیں بار بار اکساتا ہے کہ تم ان آیات کو دیکھو ان پر غور و فکر کرو اور اگر ان پر ہم غور و فکر اس انداز سے نہیں کرتے تو یہ قرآن کے آیت یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے انہیں پوچھے گا ہم سے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹا دیا ان کا علمی احاتہ یہ بنا تم نے انہیں ریجیٹ کر دیا کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے اس علمی احاتے کا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ جب آپ ان آیتوں پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ صلاحیتیں ہیں یا علم ہیں وہ اتنا محدود ہے کہ آپ اس سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کائنات کے مظاہر پر غور کرتے ہیں وہ اس کے بعد اگر قرآن کے آیات کو پڑھیں تو زیادہ سمجھیں گے وہ بالکل زیادہ سمجھیں گے اور یہ ہوتا ہے واقعتاً ہو رہا ہے اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے مثلا طور پر میں پہلے سائنس کا سٹوئنٹ بنا بعد میں قرآن کا سٹوئنٹ بنا اور میں نے انس کے بیچ میں ہاماہنگی دیکھی تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کیریشن کو سمجھ کے کیریئٹر کو سمجھتے ہیں تخلیق کو سمجھ کے خالد کو سمجھتے ہیں اصل رشتہ سائنس کا اور اسلام کا یہی ہے کہ ہم کیریشن کے تھرو کیونکہ دیکھیں سائنٹیفک مائنڈ ہونے کے تحت جو الحمدللہ میرا ہے میں بینہ کسی دلیل کے کسی چیز کو نہیں مانوں گا یہ کائنات کی آیت دلیل دیتی ہے کہ کوئی کیریئٹر ہے تو سائنٹیفکلی میں اللہ کو ماننے لگتا ہوں یہ آج ہو رہا ہے کہ لوگ کائنات کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے نیچر میں اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سائنٹیسٹ ایسا ہوگا جو اپنے عقائد کو تو چھوڑ دیجے لیکن حقائق کے بنیاد پر خدا کے وجوز سے انکار نہیں کر سکتا حقائق کے بنیاد پر خدا کی بنیاد پر عقائد تو چھوڑ دیجے وہ اس کا ہو سکتا عقیدہ عقیدے عموماً بے بنیاد ہوتے ہیں لیکن حقائق کی بنیاد پر وہ منکر خدا نہیں ہو سکتا آج کی سائنس ہمیں وہاں تک لے گئی ہے سر ہم بات کو سمپ کریں تو آخر میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام اور تعلیم کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی تعلیم کے تصور کی بات کی ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح پشراپن اسلام کے اندر آ گیا یہ بات کی کہ ہمیں کائنات کے مظاہر کی بھی سٹڈی کرنی چاہیے پھر اللہ کی کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو وہیں لے جانے کیلئے اسلام کے حوالے سے اس تصور کو وہیں لے جانے کیلئے جو آپ کے مطابق ہزار سال پہلے تھا یہ فرق نہیں تھا کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو میں صرف ایک میسج جو میری ذات زندی کا اپنا تجربہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے اور باقاعدہ ایفرٹس کرنی چاہیے جس کی شروعات ہمارے گھروں سے ہو کہ ہم بچوں کو جو ناظرہ قرآن ہے یہ کچھ نہیں دیتا آپ قرآن کو بچے کو بچپن سے سمجھا کے چلیے اس کو کنسیپٹ کلیر کیجئے اس کو یہ سمجھائیے کہ بیٹے کورا یامت پھیکو کیونکہ اللہ میں انہیں منع کیا ہے بیٹے یہ پڑوس کے لوگوں کے خدمت کر دو ان کے گھر کے سعودے لا دو کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ عبادت ہے عبادت کا تصور جب تک ہمارا مسلح نماز تذیر روزہ رہے گا اچھا یہ میں اعتصد کر دوں کہ ان کی اہمیت سے انگار کسی کو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے تو جہاں انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے وہ بھی عبادت ہے تو ہم جب تک قرآن فہم بچوں کو نہیں بنائیں گے ہمارے گھروں میں قرآن زندہ نہیں کیا جائے گا قرآن کو زندہ کیا جائے قرآن کو زندہ کرنا ضروری ہے جب تک کوئی مسئلہ ہمارا رہا نہیں ہوگا بلکہ ہم جس گھڑے میں گر رہے ہیں اور تیزے سے گرتے چلے جائیں مہت خوبصر آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ مائے ناظرین کو یہ لاسٹ میں یہ میسج ملے خاصتہ اس سے آپ کا جو موضوع ہے اس پر میں نے سوال بھی کیا تھا کہ آج بڑی اونچ نیچ سماس کے اندر ہے آپ نے قدروں کی بات کی جہاں قدریں ختم ہو جاتی ہیں وہاں نظریات کلیپس ہو جاتے ہیں قدروں کی طرف آنا چاہیے اور دو طرح کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی تعلیم بھی دی جائے اور ایسے ہیلپ کرنے والے لوگ بھی ہو تو ہم اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھیں قدرت جو ہے وہ انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتی ہے اللہ تعالی نے بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تو پہلی چیز وہ innate abilities ہیں جن کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے دوسری چیز capacity building ہے capacity building انسان کے بس میں ہے اس کو کرنا چاہیے اور جو تعلیمی دارے ہیں اسی capacity building کا کام کر رہے ہیں تعلیم کے ذریعے اور training کے ذریعے اور تیسری چیز ہے willingness وہ willingness اور حوصلے کی بھی کمی نظر آتی ہے تو جو پست حوصلہ کی تصویر اُبھر رہی ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں اگر ہیں جو innate abilities ہیں خدادات جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانیں capacity building کریں ان کو اور آگے بڑھائیں پروان چڑھائیں اور ایک حوصلہ بکش محول بنائے تعلیمی داروں کے ساتھ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں بہت خوب capacity building اور پھر اس کو آگے خدادات جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننا اور ایک حوصلے کے ساتھ جینا تو ناظرین آج کی ہماری یہ گفتگو اسلام اور ایڈوکیشن کے موضوع پر ہو رہی تھی ہمارے دو ماہرین نے وہ تفصیل سے روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح اسلام کا تعلیم سے گہرا جابتہ ہے قرآن کی پہلے آیت ہی میں پڑھنے کی بات کہی گئی تھی لیکن اس پڑھنے کو اللہ کے نام کے ساتھ اور اس تمام صفات کے ساتھ یعنی کائنات کے تمام مظاہر کو پہچاننے کے ساتھ جو تعلیم دی گئی تھی آدم کو ہمارا سفر شروع میں وہی چلا تھا پھر ہم بھٹک گئے اچھا اور اقلمن انسان وہ ہے جو اپنے بھٹکے ہوئے سفر کو پھر سے صحیح کر لے آج اس پر روشنی ڈالی گئی کہ اسلام میں سائنس اور تعلیم علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکل ایک چیزیں ہیں ہم معاشیات کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور حوصلے سے کام لیں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کائنات کو مطالع کریں کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ کی نشانیوں اور پوائنٹرز کو دیکھیں اور پھر اللہ نے جو اپنی کتاب میں قرآن کریم میں کہہ رکھا ہے اس کو پڑھیں اور پورا پڑھیں اور ہم اپنے بچوں کو ان کے لئے انتظام کریں کہ وہ خود سے قرآن کریم کو ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھ لیں اگر وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لیں گے تو ہمارے ماہرین کے مطابق اس کے بعد ان کے لئے کھلی دنیا ہے کھلا میدان ہے جہاں بھی جائیں گے اپنی اقل سے اور اپنی فہم سے اپنی صلاحیتوں سے انسانیت کے لئے مفید بن سکتے ہیں تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپوگرام آپ کو پسند آیا ہوگا بہت مفید رہا ہوگا ہم پھر دوبارہ ملیں گے آپ کے ساتھ اسی سروڈیو میں کسی اور موضوع پر دوسرے مہمانوں کے ساتھ آپ اس موضوع پر اور ہم سے مزید جاننا چاہیں گے تو ہمارے پتے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ آداب موسیقی موسیقی موسیقی